اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جلہ شانہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شکت اور رفاتوں سے مالا مالا فرمائے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا ہر دن ہر آنے والی گھڑی اللہ کریم پہلے سے بہتر بنائے اور اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان سے آسان تر فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ماہ ربی نور شریف کی دوسری جمرات کا ایک بہت خاص وظیفہ اور گیارہ ربی نور کا دن اللہ جلہ شانہ ہمیں اس دن کی برکتیں فضیلتیں سمیٹھنے کی توفیقیں رفیق نصیب فرمائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر رزق میں اضافہ زندگی میں برکت بہت ہی زبردست وظیفہ ہے یقین جانئے کہ میرے وہ اسلامی مائے بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہوں رزق میں برکت کے لیے پریشان ہوں کر سے نجات چاہتے ہوں تو یقین جانئے کہ یہ عمل ان کے لیے جمرات والے دن بہت زیادہ مفید رہے گا بہت زیادہ برکتوں والا فضیلت والا رہے گا ماہ ربی نور شریف وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ جللہ شانہو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے مراب کی آمد کے ساتھ ہی اللہ کریم نے انسانیت کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی اور اجالہ نصیب فرمایا تو جی ہاں ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے یہ جو آج میں آپ کو جس قرآنی آیت کا عمل دینے جا رہا ہوں پہاڑ کے برابر کرز اتارنے کے یہ نبوی وظیفہ ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے تو کہا کہ مجی حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے ایک دعا سکھائی دعا سکھائی کہ میں نے کہا کہ وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے اصحاب کو سکھلاتے تھے اور کہتے تھے اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر کرزہ ہو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہ تعالی پورا کر دے گا اور بہت ہی آسان سی یہ دعا ہے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ دعا عربی میں یاد نہ ہو تو وہ اس دعا کو جو ہے اپنی زبان میں دعا کو مانگیں اور ساتھ یہ قرآنی وظیفہ قرآنی آیت کا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اتبارہ کا وطالہ اللہ کریم کرم فرما دیں گے دعا میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں آپ ساتھ ترجمہ بھی آپ سن لیجئے گا اور آپ کوشش کریں کہ اسے اپنی زبان میں عربی میں کیا نام ہے چاہے جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں اس دعا کو پڑھنا ہے اور دعا کے بعد وہ قرآنی آیت جو ہے جتنی مرتبہ پڑھنی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں جی دعا عربی میں سماعت فرما لیں اللہم فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المدترین ورحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما انتا ترحمونی فرحمنی برحمت انتغی تغنینی بہا آن الرحمت من سوا کا یہ میں ویڈیو کے اندر بھی رکھ دوں گا جس اگر آپ عربی میں پڑھ سکے تو بہت اچھا ورنہ یہ دعا صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اے اللہ فکرمندی دور فرمانے والے غم کے ہٹانے والے جو لوگ مجبور حالوں ان کی دعاوں کو قبول فرمانے والے تو مجھ پر رحم فرماتا ہے بس تو مجھ پر رحم فرما ایسی رحمت کے ساتھ جس کے ذریعے تو نے مجھے بے نیاز فرما دے دوسروں کے رحم کرنے سے تنگ دستی اور کرز دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین دعا ہے اب یہ دعا آپ نے مانگنی ہے صرف ایک دفعہ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ ایک سو ستر مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان میں یہ آیت یہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر رکھ دوں گا اگر آپ یاد کر لیں تو میں دو تین دفعہ پڑھوں گا بہت ہی آسان سی دعا ہے تو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان میں ایک سو ستر مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے کیا آیت ہے اللہ لطیف باعبادی یرزق من يشاہ وہو القویل عزیز اللہ لطیف باعبادی یرزک من يشاہ وہو القویل عزیز اللہ لطیف باعبادی یرزک من يشاہ وہو القویل عزیز یہ دعا میں نے آپ کے سامنے تین مرتبہ اس لئے پڑھی ہے تاکہ کوئی لفظی اعرابی غلطی نہ ہو پہلے وہ دعا جو حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی حضرت اممہ عائشہ صدیقہ کو سکھا رہے ہیں اور یہ دعا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو سکھاتے تھے یہ دعا عربی میں پڑھیں تو بہت زیادہ اردو میں پڑھ لیں بہت زیادہ جو آپ کی زبان ہے جس لہجہ میں ایک دفعہ وضو کر کے ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد اول آخر درود پاک میں نے جتنی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ اس درمیان میں ایک سو ستر مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لئے دعا کریں اپنے رزق کے لئے کرز سے نجات کے لئے دینی دلیاوی حجات کے لئے تمام مسائل کے لئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر آنے والی صبح وہ پہلے سے بھی بہتر رہے گی اللہ کریم آپ کے رزق میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے اللہ جللہ شانو ہو آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے اللہ تعالی سے تعلق میں اضافہ ہوگا اللہ تعالی آپ کو وسیع رزق اتا فرمائے گا اور اللہ کریم آپ کی عمر کے اندر کھلی برکت اتا فرمائیں گے مال و تجارت والے لوگ دکاندار حضرات تاجر اس عمل کو ضرور کریں بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی بہن ہیں جو جھوک کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں تو ایک دن نکال لیں ایک دن پورا بھی نہیں وہ بھی آپ کا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے تو اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ آپ تمام دوستوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرمائیں ماہ ربی نور شریف ہے اور جمعہ والے دن بارہ ربی نور ہے عید ملاد النبی ہے اس کے لئے بہت زبردست وظیفہ آپ کے لئے لے کر آذر ہو رہے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھی گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ